اچھا تو ہم لوگوں نے جو ہے ڈوز رسپونس کرو سٹارٹ کیا تھا جس میں ہم لوگوں نے جو ہے ڈوز رسپونس کرو کی بات کر لی تھی اب یہاں پہ جو ہے میں نے یہاں پہ پلوٹ کیا تھا اس میں جو ہے ایکس ایکسیس میں ہم نے ڈوز کو رکھا تھا وائی ایکسیس پہ ہم نے اس ڈوز کے افیکٹ کو رکھا تھا ٹھیک ہے اور ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے ہم نے ڈوز کو بڑھایا افیکٹ بھی جو ہے باڈی میں بڑھتا گیا ٹھیک ہے اب لیٹس اے کہ جو میں نے یہاں پہ یہ graph جو بنایا ہے جو میرے پاس hyperbolic curve آئی ہے یہ آئی ہے جی for drug A ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ جو ہے نا میں effect بناتی ہوں let's say کہ یہاں پہ مجھے 100% effect ملا ٹھیک ہے یہاں پہ مجھے 50% ملا اور یہاں پہ ابھی 0 تھا ٹھیک ہے اچھا جب میں drug B کے لئے graph plot کرتی ہوں تو مجھے کیا ملتا ہے مجھے جو ہے نا کچھ اس طرح کا curve مل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو drug A اور drug B میں کیا difference ہے drug A اور drug B میں آپ یہاں پہ difference دیکھ سکتے ہو کہ جیسے جیسے میں dose بڑھا رہی ہوں جیسے جیسے میں نے dose کو بڑھایا ہے drug A جو ہے وہ زیادہ اچھا مجھے response دے رہا ہے جب میں نے اتنی dose کو جب بڑھایا ہے drug B کے لئے وہ مجھے اتنا اچھا peak پہ response نہیں دے رہا کیونکہ وہ تھوڑا نیچے curve بن ہے ٹھیک ہے تو اس سے مجھے کیا idea ہو رہا ہے اس سے مجھے یہ idea ہو رہا ہے کہ جو drug A ہے وہ زیادہ potent ہے drug B سے کیوں کیونکہ جب میں نے ان کا EC50 calculate کیا let's say میں یہاں پہ ان کا EC50 calculate کرتی ہوں ٹھیک ہے اب یہ EC50 کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتے ہو پریشان نہیں ہونا آپ نے ٹھیک ہے EC50 جو ہو ہے وہ آپ کے پاس ہوتی basic effective concentration effective concentration سے کیا مراد ہے یہ ہمارے پاس drug کی وہ concentration ہوتی ہے جس پہ ہماری body جو ہے maximum کا 50% response produce کرتی ہے کیا مطلب اس بات کا مطلب یہ ہے کہ drug جو ہے کس concentration پہ اپنے maximum کا 50% response produce کرے اس dose کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس drug کی effective concentration ہے let's say کہ میں نے دیکھیں drug A کے لیے جب میں نے plot کیا تو مجھے جسٹ اتنی dose بڑھانی پڑی یعنی اتنی dose مجھے require تھی کہ جو میرا drug ہے وہ 50% effect generate کرے ٹھیک ہے maximum کا جبکہ drug B کے لیے جو ہے مجھے اتنی dose بڑھانی پڑی ٹھیک ہے تب جا کے جو ہے میرے maximum کا 50% effect generate ہوا اس سے مجھے کیا پتا چلا کہ جو میری drug B ہے وہ کم potent ہے drug A سے کیوں کیونکہ drug A کے لیے مجھے کم dose چاہیے تھی یعنی maximum کا 50% generate کرنے کے لیے drug B کے لیے مجھے dose کو بڑھانی پڑی اور تب جا کے maximum کا 50% generate ہوا so that means کہ drug A جو ہے وہ زیادہ potent ہے as compared to the drug B ٹھیک ہے تو اس جو ہم لوگ نے dose response کر ہم لوگ نے جو draw کیا اس سے ہمیں دو چیزوں کا پتا چلا ایک تو ہمیں پتا چلا effective concentration کیا ہوتی ہے drugs کی وہ اور جو دوسری چیز ہمیں اس کے اندر پتا چلی وہ potency کا پتا چلا کہ either drug A یا کون سی دونوں میں سے drug جو ہے زیادہ potent ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے یہ relation یاد رکھنی ہے کہ جتنا کم آپ کے پاس EC50 ہوگا اتنی ہی زیادہ آپ کے پاس drug کی potency ہوگی ٹھیک ہے obvious ہی بات ہے نا جتنی کم concentration پر drug جو ہے اپنے maximum کا 50% effect generate کرے گی obviously وہ اتنی زیادہ potent ہوگی ٹھیک ہے اس کے ایک جو ہے نا آپ کے پاس example لکھی ہوئی ہے that is written in the lipincott اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ دو آپ کے پاس drug ہیں دو drugs آپ کے پاس ایک ہے جی candy certain ایک ہے جی irby certain مرضی آپ نے یاد کنید کر لیں جو آپ کے پاس candy certain ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ 4 to 32 mg پر جو ہے اپنا effect دکھانا start کر دیتی ہے جبکہ آپ کے پاس irby certain ہے وہ 75 to 300 mg پر جو ہے اپنا effect دکھانا start کر دیتی ہے اب آپ مجھے خود بتائیں ان دونوں میں سے کون سی drug زیادہ potent ہے یہ والی یا یہ والی obviously یہ والی کیونکہ اپنے کم dose پر ہی اپنا therapeutic effect دکھانا start کری ہے جو آپ کی پاس candy certain ہے وہ زیادہ potent drug ہے پر جو ہے پوٹنسی کا بتا چلا تو بھئی بس آپ نے یہ چیز نہیں 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 بھولی کہ efficacy plus potency جو ہے کہاں سے آرہی ہے وہ آرہی ہے آپ کی dose response curve سے آپ اس کو یاد دکھ لیجیگا اس کے بعد آپ کی بک میں ایک اور دکھایا ہے یہاں پر انہیں آپ کو دکھائی dose binding curve ریسپونس curve جس میں آپ نے دوس کو دیکھ نا تھا کہ کس dose پہ جا کے پاس ریسپونس انڈریٹ ہوتا ہے یہاں پہ آپ dose کو compare کرتے ہو کہ کتنی dose پہ جا کے ساتھ drug بائنڈ کرنے لگ جاتے ہے جیسے جیسے آپ ڈوز بڑھاتے ہو ویسے ویسے ریسپونس کی جو بائنڈنگ ہوتی ہے ڈرک کے ساتھ وہ بڑھتی چلی جاتی یعنی کہ ڈرک کی بیشتے کے لیے بائنڈنگ ہوتی ریسپونس کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے اور جس ڈوز پہ جا کے 50% of the receptors occupied ہو جاتے ہیں بائنڈ ڈرک اس کو جو ہے انہوں نے ڈرپریزنٹ کیا ہے with KD which is the dissociation constant ٹھیک ہے جس طرح یہاں پہ لوگ انہیں EC50 بولا تھا جس ڈوز پہ جو ہے آپ کے پاس 50% of the effect generate ہو رہا تھا وہ آپ کے پاس 50% تھا یہاں پہ آپ کے پاس انہوں نے dissociation constant یعنی KD اس کو ریپریزنٹ کیا اور جس پوائنٹ پہ آپ کے پاس 100% of the receptors occupied ہو جائیں گے by the drug اس پوائنٹ کو نام دیا گیا ہے B max کا ٹھیک ہے تو Graded dose response curve complete ہم چلتے ہیں Quantal dose response curve پہ اچھا تو ہم لوگ بناتے ہیں بناتے ہیں بناتے ہیں براڈ لیبل پہ ہم پوپولیشن کے اندر بسیقل سٹڈی کروا رہے ہم پوپولیشن کے اندر دیکھتے ہیں کتنے پرسن انڈویجوز میں افیکٹ آرہا ہے اور کس میں نہیں آرہا ٹھیک ہے اب آپ نے یاد دکھنا ہے کہ ہم لوگ ایفکیسی نہیں چک جس طرح ہم لوگ نے پیچھ گریڈی ڈوز میں چیک کیا تھا ٹھیک ہے اس میں لوگ بس دیکھیں گے افیکٹ آرہا ہے یا نہیں آرہا ٹھیک ہے اب یہاں آپ کو گراف بناتی ہوں اور آپ کو سمجھاتی ہوں اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کانٹل ڈوز سے چیزیں ایکسٹرکٹ کرتے ہیں جس طرح ہم لوگ نے گریڈی ڈوز سے افکیسی کو ایکسٹرکٹ کیا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے جب میں نے جو ہے جب میں نے ڈوز کو بڑھایا تو آہستہ آہستہ پوپلیشن میں بھی ریسپونس آنا سٹارٹ ہوا ٹھیک ہے سیم وہی والا ریسپونس یا کیوں ٹیڑا ہوگی خیر ٹیڑا تو نہیں ہوتا ایسے سموث ہوتا ٹھیک ہے جیسے جیسے میں ڈوز کو بڑھایا ویسے ریسپونس آنا سٹارٹ ہو گیا اب کیا ہوا میں ڈوز کو بڑھاتی گئے بڑھاتی گئے ٹھیک ہے اب لیت سی کہ میں یہاں پہ 50 چیز جو مجھے یہاں پہ فائنڈنگ ملی ہے وہ ہے میرے پاس ED50 ٹھیک ہے اور جو فائنڈنگ مجھے یہاں پہ سمجھے ملی وہ ہے میرے پاس LD50 ٹھیک ہے اب ED50 اور LD50 کیا ہے اب ED50 جو ہے یہ میرے پاس وہ ڈوز جس تھی ڈرک کی جس میں میرے پاس 50% of the population میں افیکٹ آنا شروع ہو گیا تھا یہ EC50 سے ڈیفرنٹ ہے EC50 میں آپ کے پاس کیا تھا کہ یہ وہ آپ کے پاس افیکٹی ڈوز تھی جو کہ میکسیمم کا 50% افیکٹ پروڈیوز کری تھی جو EC50 ہے ED50 میں آپ نے دیکھا کہ یہ وہ ڈوز تھی ڈوز ایم جی تھی یہ ڈوز ہوتی جس نے 50% of the population میں افیکٹ پروڈیوز کرنا ہو ہے this is ED50 جب میں ڈوز کو بڑھاتی گئی اور 50 ڈوز کے بعد جب میں اس کو بڑھانا سٹارٹ کیا بڑھانا سٹارٹ کیا تو مجھے ایک میرے پاس 50% of population میں لیتھل افیکٹ آنا شروع ہو گیا so this is LD50 which is the lethal dose یعنی کہ وہ minimum dose جو کہ lethal effect cause 50% of population میں ٹھیک ہے تو مجھے اس graph کے تھو مل گیا ٹھیک ہے تو اس سے مجھے چیزیں extract کی اس میں ED50 ملا اور LD50 50% مل جاتے that is the toxic dose ٹھیک ہے 50% بعد toxic dose ہمارے پاس start ہو گئی تھی 75% ڈی 50% یعنی lethal dose آپ کو مل ٹھیک ہے so ED50 TD50 LD50 یہ 3 چیزیں آپ quantal dose response سے ملتی ہیں جو کہ آپ کو gradients سے نہیں ملی تھی ٹھیک تو گریڈیٹس آپ کیا ملی ایفکیسی ملی آپ کو پٹینسی ملی جبکہ quantal dose آپ کو کیا ملی ایڈی 50 ملی آپ کو ایڈی 50 ملی آپ کو ٹھیک ایک ڈیفرنس ہے بڑا important وہ میرے پاس written form میں آپ دکھا دیتی آپ کیا کس سکرین شوٹ لیجیگا اور اپنی بک میں ایک copy notebook ہی بھی آپ جو ہے اس کو ڈا لیجیگا ساری بات ہیں جو میں آپ کو بتا چکی ہیں بس میں آپ کو دکھا دیتی